نمشکار تو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایک بہت ہی پیارا سا بھجن اور یہ بھجن ہے سری کرشن بھگوان جی کا اور سب سے اسپیشل بات ہم آپ کو بتا دے کہ اس بھجن کو بجانے میں بہت ہی کم ریڈز کا یوز ہوا ہے جس کے وجہ سے یہ بھجن سیکھنا آپ کے لئے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا جی ہاں یہ بہت ہی اچھا اور فیمز بھجن ہے یہ آپ کو یوٹیوب پر بہت ہی آسانی سے کمپلیٹ ایویلیبل ہو جائے گا تو اسے آپ سن سکتے ہیں سب سے سپیشل بات ہم آپ کو بتا دے ابھی ہم نے آپ کو کہا کہ اس میں بہت کم ریڈز کا یوز ہوا ہے بہت کم کا مطلب کتنی یہ دیکھنا چاہیے تو دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے سبھر لگے ہیں تو ساتو لگائی ہے ہمارا کومل می یوز ہوا ہے رے یوز ہوا ہے کومل گا یوز ہوا ہے ما یوز ہوا ہے تو اس سے آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا کہ یہ گانی کومل والا کوئی بھجن ہے جس میں گانی کومل لگتا ہے اب گانی کومل کس میں لگتا ہے گانی کومل لگتا ہے کافی تھاٹ میں جی ہاں تو یہ کافی تھاٹ پر آتا ہے بھجن ہے اور سب سے سپیشل بات کی یہ کرشن جی کا ایک ایسا بھجن ہے جس میں شبد بہت ہی کم ہے کیا ہے میرے نند نندن میرے نندن اپنا بنا لے موحے میرے نندن پھر انترے میں بھی ہمیں میرے نندن میرے نندن کر کے گانا ہے مطلب شبد بھی بہت کم ہے ریڈ بھی بہت کم ہے بہت ہی ایزیلی اگر آپ کو کئی پرفارمنس دینا ہے ارجنٹلی تو آپ کو بہت ہی آسانی سی پس ایک بار میں یہ گانا سمجھنے آ جائے گا تو اچھو سے پریکٹس کر کے اس میں ماہر ہو جائیں تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہے یہ سب سے ایزی بھجن یہ اتنا ایزی ہے اس کے جو اس تھائیں اس میں جو پہلی لائن ہے یہ پوری کی پوری ساپر ہے ٹھیک ہے سون لیتے ہیں کیا ہے میری نند نندن میری نندن میری نندن اپنا مرالے موہیں میری نندن تو ابھی میں نے اس میں میری نندن پہلی لائن پھر میرے نندن اندر اپنا مرالے موہیں جو پہلی لین تھی میں نے کہا کہ یہ اتنا ایزی بھجن ہے کہ بچے سے لے کے پورا تک بہت ہی آسانی سے اس کو سیجھ جائے گا کیوں؟ کیونکہ ابھی یہ جو میں نے پہلی لین گئی ہے پوری کی پوری سا پر ہے کیا؟ میرے ننڈ 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 پوری کی پوری سا پر سا 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 اب اس کا نوٹیشن تھی آپ کو نوٹ کرنے کے لئے کیا کرنا چاہیے؟ گن لینا چاہیے کہ کتنی سا ہے سا 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 ایک دو تین چار پاک چھے سات ایزی ہو گیا سات بار ہم کو ساپلے کر رہا ہے بیلی لین ہو گئی ہماری دیکھیں کتنا ایزی ہے یہ سونگ میں نے اسپیشل یہ بھجن ڈونڈا ہے لوگوں کے یہ کمنٹس آ رہے تھے کہ کوئی ایسا بھجن جو ہم انسٹن تیار کر سکیں اور بہت ایزی ہو تاکہ بیگنرز کے لئے بہت ہی بیسیک ہو اسی لئے میں نے یہ بھجن ڈونڈا ہے آپ دیکھیں اس کی نیچ لین کیا ہے اور سب سے بڑی بات کی یہ راک پر بھی بیسیک ہے تو آپ کو ایک راک کی بھجن بڑی ہی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی میری نند 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 سارے یعنی میری میری پوری لینڈ دیکھ لیتا ہے میری نند 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 یعنی سارے سانیا تیین بار ے پلے ہوا ہے Mine bu تاکہ سارے شوریں موہی پا 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 چار بار ماں ماں دو بار ری سا ایک بار اپنا نالی موہی اب اس کے بعد کی کیا لائن ہے نی 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 سا گر ری سا سا ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں اس کا انترا کیسے پلے ہوا ہے میرے لائیں بطا کوئی لایا اگراروں faγ سا پس کیا فرم drilled قید سا پاسٹر کاریا موسیقی ہے اگر پاسٹر لایکم اللوت دو بہت کم ہے کس سا اگر ری جراد ہوئی ہے لیکن ہی後 مور ساٹر کنٹری موسیقی ہے موسیقی ہے موسیقی ہے موسیقی ہے ری خیش ری общ ہے موسیقی 함께 ہمارا چار بار اور اس کے بعد یہاں کیا ہوا ہے یہاں کیا ہوا ہے یہاں جتنے بھی سور ہیں وہ دو دوباری ہو جو ہیں اور اس کے بعد آخری لائن ہماری کیا ہے یہ آخری لائن ہے دراش دکھانے موہے یعنی رے رے پاپا ماں مارے سا پھر میرے نند 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 یعنی نیسا رے ماں رے سا امید ہے کہ یہ ایزیسٹ بھجن آپ کو آسانی سے سماج میں آگیا ہوگا اور آپ نے اسے اچھے سے بجانا بھی سیکھ لیا ہوگا امید ہے آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو پسند آیا ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں آلیو